سکیلرز اینڈ ویکٹرز یعنی دونوں ہی ہمیں پاس فیزیکل کونٹیٹیز ہیں لیکن پھر ان میں فرق کیا ہوا ہے جیسے چلے ہم سکیلرز کی بات کرتے ہیں جب ہم کسی کونٹیٹی کو اس کی میئرمنٹ کرتے ہیں یعنی کہ ہم جساں فرض کریں میس کو میئر کرتے ہیں اب میس جو ہے وہ فلی ڈسکرائب ہو جاتا ہے اس کی میگنیچوڈ سے یعنی یونٹ تو ساتھ ہوتے ہیں یہی بات ہم جانتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں کہ ایک اوبجیکٹ ہے جیسے فرض کریں کوئی برک ہے ایک انٹ ہے اور اس کا جو ہم کہہ سکتے ہیں میس جو ہے وہ فائف کے جی ہے اب یہ فلی ڈسکرائب ہو گیا یعنی مجھے اس میں مزید بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں اب کس ڈائریکشن میں میس ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم ایسی ہی کوئی ایک فیزیکل کونٹیٹی اٹھائیں جس میں کہ ہم جب اسے ڈسکرائب کر رہے ہوں بتا رہے ہوں اور ہم چلیں فورس کی بات کرتے ہیں اب فورس ہمارے پاس ایک جو ہے وہ فیزیکل کونٹیٹی ہے میں کہتا ہوں جی کہ میں جو فورس اپلائے کر رہا ہوں وہ ٹین نیوٹن کی ہے اب اس میں نیوٹن ساری بات ہے اس کے یونٹ ہے ٹین نیوٹن اب فورس میں اپلائے کر رہا ہوں یا تو ہم دیکھ رہے ہوں میں کسی کو ڈسکرائب کر رہا ہوں تو یہاں پر کس ڈائریکشن میں میں فورس اپلائے کر رہا ہوں یہ ایک بات ادھوری رہ گی یعنی کیا یہ ڈاؤنورڈ ڈائریکشن میں ہے کیا یہ رائٹ سائٹ پر ہے کیا یہ لیفٹ سائٹ پر ہے یا پھر اپورڈ ہے تو اس کا مطلب کہ یہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی اس کو مکمل ہونے میں ابھی ڈائریکشن لازمی ہے تو پھر ہم یوں بات کرتے ہیں کہ جب ہم فورس کہیں بتاتے ہیں کہ فورس کتنی مقدار میں ہے تو ساتھ میں ڈائریکشن بھی بتاتے ہیں کہ ٹو ورڈز کس ڈائریکشن میں ہم اسے اپلائے کریں فار اگزیمپل ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس یہ ایسٹ یہ ہوتا ہے جی ویسٹ یہ ہوتا ہے نورت اور یہ ہوتا ہے ساؤت یعنی رائٹ لیفٹ اور اپ اینڈ ڈاؤن تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو پھر ہم یہ ٹو ورڈز اگر رائٹ کہہ رہے ہیں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے اچھا ہے کہ ہم اس سمت میں فورس اپلائے کریں پھر ہم اس کے اوپر سٹڈی بھی کر سکتے گے اگر اسہ فورس ہوگی تو پھر کیا اور نتائج اس کے ہو سکتے ہیں تو پھر اس کا مطلب کہ پھر ہم جب ان میں دو ڈیفرنس جب دیکھتے ہیں تو ہمیں جو پہلا ڈیفرنس بہت بڑا ڈیفرنس وہ یہی نظر آتا ہے کہ سکیلرز میں صرف مینی چوٹ ہی چاہیے ہوتی ہے ان کو کمپلیٹ ڈسکرائب کرنے کے لیے لیکن جو ویکٹرز کانٹرٹیز ہیں ان میں مینی چوٹ بھی چاہیے ہوتی ہے اور ساتھ میں ڈیریکشن بھی چاہیے ہوتی ہے تب جا کے وہ فلی ڈسکرائب ہوتے ہیں تو یہاں پہ پھر ہم یہ پوائنٹس بنا لیتے ہیں جی سیکنڈ جو میں پاس کیا جی ڈیریکشن کا بھی ہے اب اسی طرح اگر آپ کے پاس کچھ قویسچنز آتے ہیں کہ بتائیں کہ ان میں سکیلر کانٹرٹیز کون سی ہیں اور ویکٹر کانٹرٹیز کون سی ہیں تو پھر جیسے فرس کریں میں بات کرتا ہوں میں اے پوائنٹ سے چلتا ہوں یہ میرا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور میں اس طرح سے ایک پاتھ فالو کرتے ہوئے اس بی پوائنٹ تک آ جاتا ہوں اب میں نے اس پہ اے سے بی تک جو میں نے یہ لیندھ کور کی ہے میرے قدم تھے جتنے میں نے گنے سے میں نے دیکھ لیا کہ میں نے اتنا ڈسٹنس کور کیا یعنی ڈسٹنس کی جب میں بات کروں گا فاصلے کی بات کروں گا تو یہ ایک سکیلر کونٹرٹی جو کہ میں کہتا ہوں چلے ہیں یہ میں نے ہنڈرڈ میٹر کا فاصلہ تیع کیا ٹھیک ہے لیکن جب میں بات کروں گا ڈسپلیسمنٹ کی جو کہ ابھی ہم اس کو تھورلی سٹڈی کریں گے یعنی میں یوں بات کرتا ہوں کہ اگر میں ایک خاص ڈیریکشن میں چل رہوں جیسے میں کہتا ہوں ایک بال ہے اور وہ زمین کی طرف گر رہی ہے تو وہ خاص ڈیریکشن میں گر رہی ہے ٹھیک ہے وہ بلکل پرپینڈکولر گرتی ہے تو اب یہ جو یہاں سے یہاں تک کس نے اے پوائنٹ سے لے کر یا اے ون پوائنٹ سے لے کر بی ون پوائنٹ تک جو یہ فاصلہ تیع کیا ہے یہ جو ہے یہ ڈسپلیسمنٹ کہلائے گا چونکہ یہ بالکل شارٹس بھی ہے اور ایک خاص ڈیریکشن میں ہے تو پھر ہمیں ان میں جو واضح فرق ہے وہ نظر آتا ہے کہ ڈسٹنس تو ہے لیکن ایک خاص ڈیریکشن میں بھی اس میں چونکہ ڈیریکشن کی بھی انوالمنٹ ہے تو پھر ہم کہیں گے جو ڈسپلیسمنٹ ہے یہاں پر چلیں میں لکھ دیتا ہوں اس سے ڈسپلیسمنٹ جو ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا جی ویکٹر کونٹی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے میں آگے ویکٹر لکھ دیتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر اگر ڈیفرنٹ کونٹی سیمبلز اس کے موجود ہوں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ سکیلر ہے یا ویکٹر ہے تو اس کی بھی ایک ہمارے پاس اچھی پہچان ہے جیسے فورس کی میں نے بات کی تو فورس کو اگر ہم ایف سے ظاہر کرتے تو اس کے اوپر ہم ایک عصہ سے ایک لائن سیگمنٹ کا یعنی سیمبل لگا کر اس کے اوپر عصہ سے ایرو لکھ شو کرتے جو کہ اس کی ڈیریکشن کو شو کرتا تو ہمیں پتا چل جاتا ہے اچھا یہ فورس کی بات ہو رہی اور یہ ویکٹر کی بات ہو رہی لیکن اگر فورس ہی لکھی ہو اور اس کے ساتھ اس طرح سے یہ پرپنڈکولر لائنز ہوں ورٹیکل لائنز یہ اس کی مگنیچوٹ کو ریپیزنٹ کرتا ہے جو کہ ایک سکیلر ایک نمبر ہے جبکہ اسی کے ساتھ اگر یہاں پر اس کے اوپر ایک ہیٹ سا بنا ہو اسے ہم کہتے ہیں اس کی ڈیریکشن یہ اس فورس کی ڈیریکشن کو ریپیزنٹ کر رہا ہے جو کہ بتا دی جائے گی کہ ٹورس کس ڈیریکشن میں آپ موو کر رہے ہیں یا یہ فورس اپلائے ہو رہی ہے اور یہ جو یہ ہے یہ ہمارے پاس اس کی مگنیچوٹ تھی اس طرح سے ایک ویکٹر کونٹی کو اس طرح سے ڈسکرائب کرتے ہیں جبکہ سکیلر جو ہے سکیلر جو کونٹی ہمارے پاس جیسے ہم نے میس کی بات کیا تو فائیف کیجی بس یہ بات یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے اب میس نیگیٹیو نہیں ہوتا یہ بات تو ہم جانتے ہیں ڈسٹنس نیگیٹیو نہیں ہوتا سکیلرز کونٹیز ہیں لیکن اگر میں یوں بات کروں کہ فورس اگر میں کہتا ہوں جی نیگیٹیو ٹین نیوٹین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس فورس کی اولٹ فورس ہے جو کہ اس سے پہلے اپلائے ہوئی تھی جو کہ پوزیٹیو ٹین ڈریکشن میں تھی یعنی اس میں چونکہ ہمیں نیگیٹیو سائن سے پتا چل جاتا ہے کہ ایک تو ایکچول فورس ہے اور ایک دوسری فورس جو کہ اس کے مخالف آئیے اس کے ساتھ نیگیٹیو کا سائن آئے گا تو اس طرح سے جب ہم ویکٹرز کو thoroughly پڑھیں گے graphically پڑھیں گے تو پھر ہم اس کے بارے میں اور بھی چیزیں سیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کو represent کیا جاتا ہے یہاں پر صرف ہم نے دیکھا کہ جو ان میں basic difference scalar quantities میں ویکٹر quantities میں وہ کیا کیا ہے